اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل سٹیچنگ اینڈ لائف ایکس آج میں ایک اور چیز شیئرنگ آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں اور یہ بھی بنایا ہے میں نے جو ہے جنگ پیس پڑا ہوا تھا جنگ پیسے کے میرے قرآنہ جو تھا سکاپ تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو میں اس سے ایک بنانا جو نماز پڑھنے کے لیے یا سپارہ وغیرہ پڑھنے کے لیے چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے یہ بڑوں کا بھی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر سائیڈ پر بارڈر تھا جسے میں نے یہ پٹی بنائی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ پٹی تقریباً 1.5 انچ کی میں نے رکھی ہے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا چوڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ والا جو ہے میں نے 5 انچز تک رکھا ہے آپ اپنے ویوی کے فیس کے حساب سے یا اپنے فیس کے حساب سے اس کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں سامنے یہ ہے پوری کی پوری سلائی آئی کی ہے اور جو نیچے ہے یہ راؤنڈ سے اس کی شیپ دی ہے میں نے اور آپ چاہیں تو اس کی جو شیپ جس طرح سے اس کی ہوتی ہے سکوئر سی بیسے بھی رہنے دے سکتے ہیں اور اس طرح سے کریں تو یہ بھی بہت اچھا رکھتا ہے تو چلنے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو ہم نے بنایا ہے تو یہ میرے پاس جو تھا یہ تھا سکاف جو بلکل تھوڑا سی اس کی ویٹ کم ہے اس نے یہ چھوٹے بچے کا اس سے ایزیلی بن گیا سائٹ سے میں نے اس کی پٹی کے لئے یہ پپڑا نکالا ہے اس کو کٹ کر لیں کہ آپ یہ پٹی آپ اپنے حساب سے اس کو زیادہ یا کم رکھ سکتے ہیں میں نے پہلے زیادہ بڑی کاٹی تھی تقریباً یہ ڈھائی انچ کی تھی پر اس کے بعد مجھے تھوڑا سا چوڑی لگی تو پھر میں نے اس کو ڈیڈ انچ کی کر لی اور باقی جو پیس پچا ہے ایک پرابلم یہ تھی کہ اس کے ایک سائٹ پر ایک چھوٹا سا سراف تھا تو مجھے تھا کہ وہ سراف جو ہے وہ ہماری سٹچنگ سے باہر ہو جائے جب میں اس کو کٹ کروں تو وہ اس کے بیچ میں نہ آئے تو میں اس کے حساب سے پھر یہ جو باقی ہے وہ چھوٹی طرح سے کٹ کر لوں کہ اس کے دیکھیں ایک سائٹ سے آپ نے اس طرح سے پول کرنا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اتنا ہی آپ نے اس کو پول کرنا ہے اگر آپ نے اس کو بڑا بنانا ہے تو آپ اس کی چوڑائی جو ہے وہ زیادہ کر کے اس کو یہاں پہ ایک ہول ہے تو اس ہول کو لیتے ہوئے میں اس کو کٹ کر لوں گی اگر آپ نے تھوڑا بڑا بنانا ہے تو آپ اس کو چوڑائی جو ہے اس لیے آپ کو اس کی زیادہ چاہیے ہوگی اگر آپ کسی نئے کپڑے کا بنانے لگیں اس کی بیٹ کم ہے ویسے تو نورملی بیٹ جو ہے دوپٹوں کے بھی اچھی خاصی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ اپنے لیے یہ نماز پڑھنے والا بنا سکتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بار پر دوپٹا جیسے پول کرتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں وہ سیٹ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ ایک بار یا آپ اس کو اور لیں گے تو یہ آرام سے سیٹ ہو جاتا ہے یہ آپ نے جتنا آپ کے فیس ہے بیبی کا اتنا یا آپ اپنے فیس کی حساب سے راؤنڈ اس کو پہلے کر کے اس طرح سے میئر کر لیں فیس کو کہ کتنا میں آئے گا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ پوائنٹس لگا لیں اور پھر اتنا ہی سٹچ کر لیں اور باقی جو ہے اوپر سے جو فیس کی جگہ ہے اس کو ہم رہنے تھے تو ہم یہاں سے سلائی کر لیں گے اس کو یہ بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے یہ میری فرس ٹرائی تھی اس لئے تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ یہ سفائی سے نہیں بن سکا تھا تو آئی نیکس جب بناوں گی تو تھوڑا اور اس سے زیادہ پرفیکٹ بنے گا یہ دیکھیں یہاں سے یہ فیس کا جو ہے وہ کہ کتنا آپ کا فیس کا ہوگا تو وہ آپ نے اس طرح سے یہ یہاں سے فیس آئے گا یہاں پہ اور باقی جو ہے آپ اس کی میئرمنٹ کر لیں اس کی میئرمنٹ ہم نے پٹی کہاں تک لگانی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے میں نے یہاں پہ 4 سے 5 انچز تک ہوتی ہے تو وہ بھی آپ اپنے حساب سے کہ جتنی آپ نے پٹی فیس پہ لانی ہے اتنی آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ سائیڈوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ پیچ میں سس کو اس طرح سے کرتے ہوئے کیونکہ ہم نے سائیڈوں سے کنارے جا میں نے بتایا تھے کہ ہم نے شیپ میں کٹنے ہیں تو اس سے نیٹنیس پہ آ جائے گی اور آپ کے سارے جو پیس ہے یہ ایک جیسا کٹ بھی جائے گا تو یہ آپ نے اپنے حساب سے تھوڑا سا نشان لگا لینا ہے اور دوسرا کرنے کے لیے آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ جہاں بیچ والی ویٹھ جتنی ہے اس کو آپ میئر کر لیں اور اسی حساب سے ہم ایک انچ بڑھاتے ہوئے سائیڈوں کو کٹ کریں گے اگر آپ کو اس طرح سے نہیں لگ رہا تو آپ نے یہاں سے میئرمنٹ کر لیلیک 23 تھا تو میں 23 کے بعد 24 میں نے کیا اور پھر 25 کیا اس طرح سے کر کے ایک ایک انچ بڑھاتے ہوئے میں نے اس کو راؤنڈ سا شیپ دیا ہے اور اس کی کٹنے کے بعد کچھ اس طرح سے آ جائے گی اب ہم نے اس کی اوپر والی جو پٹی آپ کو بتائی تھی وہ لگانی ہے یہ میرے پاس پٹی ہے اس کو اٹیش کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ٹریکی کام تھا تو مجھے تھوڑا سا یہ فرس ٹیم مجھے سمجھ نہیں آئے تو اوپلی جب نیکس ٹیم بناوں گے تو یہ جار سے ہی پرفیکٹ بن جائے گی تو اس کو اپنے اپنے حساب سے اس کو کٹ کر لینا ہے یہاں بھی میں نے یہ فور انٹ ہاف تک رکھا تھا لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو فائف تک کرنا ہے اور اس کی جو وٹ ہے وہ آپ نے ثری اینڈ ہاف انچ تک رکھنی ہے اور اس کی جو یہ جو میں ابھی میرمنٹ کہ رہا ہوں تلچی وہ آپ نے فائف تک رکھنی ہے اور جب اس طرح سے رکھیں گے تو یہ والی جو میرمنٹ ہے یہ آپ کی ثری اینڈ ہاف پہ آئے گی تو یہ آپ نے ثری اینڈ ہاف رکھنی ہے اور یہ والی آپ نے فائف رکھنی ہے میں نے کٹنگ کی تو اس کی انچائی تھی بہت زیادہ تھی میں نے اس کو سٹچ کر کے دیکھا تو یہ صحیح نہیں سل رہا ہوا تھا تو وہ تھوڑا عجیب سا آ رہا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ اس کی وٹ کو کافی کم کر لیا تھا یہ دیکھیں وٹ میں نے تھوڑی سی سی کم کر لیا ہے اور کناروں کو اندر کر کے میں نے اس کو سی لیا ہے تاکہ جب یہ اس کے اوپر لگے تو تھوڑا سفائی کے ساتھ یہ پیچ اس کے اوپر اٹیج ہو اب میڈ پوائنٹس دونوں کے اندر کر لیا ہے اس کے بھی میڈ پوائنٹس پہ نشان لگا لوں گی اور جو ہے اب اس کے بھی میڈ پوائنٹس پہ نشان لگاتے ہوئے آپ نے یہ جو الٹی سائٹ ہے دونوں کی ان کو میچ کرتے ہوئے دونوں پوائنٹس کو ملاتے ہوئے سلائی کر لینا ہے کامرہ اوپر سیٹ تھا سائٹ پہ سیٹ کرنا بہت مشکل لینا ہے میرے پاس کچھ سٹینڈ وغیر ہے بیلیبل نہیں ہے اب یہ جو اوپر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے اور اس کے بعد میں اب جو بٹھانے کے لیے اوپر ایک سلائی لگاؤں گی داکہ وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے اب نیچے گھیرے کی جہاں سے ہم نے راؤنڈ شیپ کرتی اس کی سٹیچنگ کر لی میں نے اور فائنل یہ دیکھیں یہ لوگ آگئی ہے اس کی اور یہ بہت ہی ایزی رکھتا ہے بس سر پہ آپ اس کو پہنا دیں اور نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے بہت ہی اس سے آسانی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہی بار بر ہلتا نہیں ہے اور بازوں تک یہ پورے کور سا بن جاتا ہے آپ کے اپنے سلیوز کو بھی کور کر لے گا ای ہوپ کہ آپ کو یہ میری شیئرنگ پسند آئی ہوگی اگر پسند نیو ہے میرے چینل پہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ